ایرپورٹ سدر مملکت عاصف علی زرداری اور وزیر آزم شباد شریف کی نو مئی کے پرتشدد واقعات کی مضمت سدر مملکت نے اپنے پیغامے کہا نو مئی پاکستان کی تاریخ میں یومی سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا سیاسی طور پر مشتل حجوم نے ملک بھر میں کھرام مچایا سرکاری املاک فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا تشدد کے ذمہ داران کو قانون کے مطابق جواب دا ٹھہرانا چاہیے وزیر آزم شباد شریف نے کہا ہے نو مئی محض تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن نہیں یہ ریاست پر سیاست قربان کرنے اور سیاست کے لیے ریاست پر حملہ کر دینے والی دو سوچوں کو الگ لگ کر دینے والا دن تھے ایک سال حضر گیا لیکن قوم اور پاکستان اپنے مجرموں کو نہ بھولے ہیں نہ بھولیں سانیہ نو مئی کے کیس منطقی انجام تک پہنچیں گے نو مئی کا واقعہ بھولنے نہیں دیں گے یہ پوچھتے ہیں روکا کیوں نہیں آپ چاہتے تھے لاشیں گریں نو مئی کو پاکستان کے خلاف گھرونی سازش کی گئی ذاتی مفاد کے لیے آپ ملک کے خلاف نکل پڑے نو مئی کو ملکی دفاع کو کمزور کرنے کی سازش کی گئی فتنہ پھیلانے والے ٹولے نے اپنے ہی ملک پر حملہ کیا وزیر اطلاعات ادارلہ تارر کی نیوز کانفرنس کہا آپ کو اختلاف تھا تو سیاسی جماعتوں کے خراف جلوس نکالتے آپ کا مقصد ملک کی بربادی اور تباہی تھا آپ نے شہدہ کے مجسموں کو آگ لگائی یادگاروں کو انتے ماری جو کام دشمن نہ کر سکا انہوں نے وہ کوشش کی نو مئی واقعات میں ملوث افراد کو کیا سزا مل گئی اس پر بھی بات ہونی چاہتے ہیں وفاقی حکومت کا سانیہ نو مئی کے کرداروں کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ وفاقی کبینہ کا خصوصی اجلاس آج طرف وزیراعظم وفاقی کبینہ کے فارم سے نو مئی واقعے پر خصوصی پیغام دیں گے اجلاس میں نو مئی کو اس سے حدین قرار دیا جائے گا سانیہ نو مئی کے خلاف قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع قرارداد بیپس پارٹی کی رکن سادیہ جاوید کی جانب سے جمع کرائے گئی حکومت سے نو مئی واقعے میں ملوث افراد کا احتساب کرنے کا مطالبہ پنیاب اسمبلی میں بھی سانیہ نو مئی پر قرارداد جمع قرارداد مسمیق نون کی رکن راہیلہ قادر حسین کی جانب سے جمع کرائے گئی کراچی میں سیول سوسائٹی کی چارنیس سے سانیہ نو مئی کے حوالے سے ریلی کا انعقاد مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت ریلی میں خواتین اور بچوں کی بھی شرکت شرکت نے ہاتھوں میں شہدہ کی تصاویریں اور قومی پرچم اٹھا رکھے تھے شرکت نے کہا نو مئی کا واقعہ ایک سیاہ دن ہے بیانونی قوتوں کی مدد سے ملکی سلاس تنسبات پر حملے کیے گئے پاک فوج نے تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا پاکستانی قوم پاک فوج کے شانہ پشانہ قری ہے شر پسندہ ناصر کو خبردار کرتے ہیں کہ ایسی سازشیں نہ کریں سیول سوسائٹی فنکاروں شہدہ کے لواکین کی ثانیہ نومی کی شدید مضمت بیچر حلال شہید کے فرزند نے کہا ہے کہ اس شہیدوں کا مزاق اڑانے والوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا لانس نائی کے امداد کے والد نے اپیل کی ہے کہ ثانیہ نومی کے کرداروں کو قرار باقی صدا دی جائے نائب صوبیدار محمد ندیم کی بیٹی نے شہدہ کی آدھگاروں کی بے حرومتی کو انتہائی تکلیف دیکھ پرار دیا پاکستان کو دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا جانے نقصان پر افسوس اور متاظرین کے ساتھ دلی تازیت کرتے ہیں تردمان امریکی محکمہ خارجہ میتھو ملر کہتے ہیں دہشت گردی کے مشتر کا خطرے سے نپٹے کے لئے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے پراسم ہے عبادکاری اور امیگریشن کے منتظر فرات کی حفاظت پر بھی پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے میتھو ملر نے غضا میں اسرائیلی فوجی آپریشن پر تحفظات کا اظہار بھی کیا کہا امریکہ اور رفعہ میں اسرائیلی حملے کی منظوری نہیں دے گا اسرائیل کو رفعہ میں جاری آپریشن میں توسیق اجازت نہیں دیں گے کریم سلوم کراسنگ کھولنے کے باوجود رفعہ تک امدادی سامان کی ترسیل نہیں ہو سکی ترجمان امریکی محکمہ خاجہ میتھیو ملر کی پریس پنگ یہ بہت کرمکے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے ملک بھر میں سرکاری حج و سکیم کے تحت آزمین حج کی روانگی کا آغاز پہلی حج پرواز ایک سو پچاس آزمین حج کو لے کر اجازم مقدس روانہ ہو گئی دوسری پرواز نے ایک سو اسی خوش نصیبوں کو لے کر اڑان پھری روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت کراچی ائرپورٹ لاؤنچ میں امیگریشن کامٹرسنس کراچی میں امیگریشن کے بعد سعودی عرب میں آزمین حج کی امیگریشن نہیں ہوگی وزارت مصبی امود وزیراعظم شواہ شریف نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پیکا ایکٹ 2016 میں ترمیم کی منظوری دے دی مجوزہ پیکا ایکٹ 2024 کے تحت دیجیٹل رائٹس پرٹیکشن ایجنسی کے قام کی بھی منظوری نیا تجویز شدہ پیکا بیل دوزار چوبیس کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اٹھارٹی ڈیجیٹل حقوق سے متعلق معاملات پر حکومت کو مشاورت دے گی لاہور میں موقلا اور پولیس اہلکار حملے سامنے جی پیو چوک میدان جنگ بنا رہا سیول عدالتوں کی منتقلی و دہشتگردی مقدمات پر موقلا نتجاج کیا وقیلوں کی شدید ہنگا مارائی رقابتے ہٹا کر لاہور ہائی کورٹ میں داخلے کی کوشش پولیس نے آنسو گیس اور لاتھی چارج کر کے وقلا کو منتشر کر دیا پولیس نے وقلا مظاہرین کے خلاب وارٹر کیلن کا استعمال بھی کیا وقلا کی طرف سے پولیس پر پتھراؤ شہریوں کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا وقلا کے پتھراؤ سے دو ایس پی سمیت سات پولیس اہلکار زخمی ہو گئے پولیس نے بیس سے زائد وقلا کو گرفتار کر لیا پولیس اور وقلا میں تصادم کا مقدمہ درج کر دیا گیا پاکستان بار کاؤنسل نے آج ملک بھر میں ہرتال کی کال دے دی سپریم کورٹ بار اور کراچی بار کا بھی آج ہرتال کا اعلان جمعیت علمائی سلام آج پیشاور میں پاور شکرے کی مولانا فضل رحمان نے آج کی درسے کو عوامی ریفرینڈم قرار دے دیا کہا کہ دنیا کو بتائیں گے کہ کس طرح اسمبلیاں بیچی گئی ہیں موجودہ ایوان ایوان کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے ایوان کی رائے دہی پر ڈاکہ ڈالنے والے آج عوامی ردی امبل بھی نہیں دیکھیں گے مولانا فضل رحمان کا انتبا وزیعال پنجاب مریم نماز سے وزیر قانون آزم نزید تارڈ کا ٹیلی فونک رابطہ وقلا کے اتجاج سے پیدا صورتحال پر تبادہ قیال وقلا کے جائز مطالبات کا احترام ہے معاملہ افام و تفہیم سے حل کیا جائے تصادم عوام سمیت کسی فریق کے حق میں نہیں مسائل کو بات چیز سے حل کرنا ہی دانشمندی ہے قائدین کا اتفاق وزیر قانون آزم نزید تارڈ نے کہا کہ پولیس حراسن میں موجود وقلا کو رحاق کیا جائے وقلا دہشت گرد نہیں شیئر افضل محلوت کا پی ٹی آئی کے جیل سے باہر قیادت پر عدم اعتماد ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا پی ٹی آئی کے احتجاج کی سمیداریوں سے علاقی کا بھی اعلان کہا جیسے ایجنڈے کے لئے نکلا تھا وہ ایجنڈہ آج ختم ہو گیا میں بانی پی ٹی آئی کے لئے نکلا تھا آزادی کے لئے نکلا تھا شبلی فراز اور عمر یوب نے میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہونے دی میرے اپنے لوگ ہماری ٹانگیں کھینچ رہی ہیں پی ٹی آئی مردہ گھوڑا بن چکی تھی میں پی ٹی آئی کو سن سے لے کر خبر پختون خواہ تک اٹھایا بانی پی ٹی آئی کے بلانے پر ہی واپس آؤں گا ہر معاملے پر بانی پی ٹی آئی کو گمراہ کیا جا مشرہ بی بی کی کیم جیل بنی کالا سے اڈیالہ جیل منتقلی بانی پی ٹی آئی کی آئی کو خواہ تین وارڈ میں منتقل کر دیا گیا مشرہ بی بی کو اسلام آدھائی کوٹ کے احکامات پر بنی کالا سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا اسلام آدھائی کوٹ نے مشرہ بی بی کی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست منظور کی جیسٹ اسمیہ گل حسن اور انگزیپ نے محفوظ فیصلہ سنایا بزیر ایالہ پنجاب کی زیرہ صدارت ہیلتھ ریفارم سے متعلق حصوصی جلاس مریب نواز کا سابق طور حکومت میں ہیلتھ پر توجہ دون نہ دینے پر افسوس کا اظہار مزیر ایالہ مریب اسپال پروڈیکٹ پر سرکاری خدانے کو چار عرب روپے نقصان پہنچانے پر برہم قانونی کا روائی کا فیصلہ عوام کے پیسے کی حفاظت ہمارا فرض ہے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتے عام آدمی کو علاج کی عالی ترین سہولتیں دیں گے مریب نواز کی گفتگو اجلاس میں اسپالوں کی تعمیروں بحالی کلینک آن بیل، فری میڈیسن اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ ہیلتھ ریفارمز اور دیگر اقدامات کا جائزہ اٹک لیا، میاوالی، بہاڑی، بکھر اور جہلم میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ سے میڈیکل کالیج کی قیام کی تجویز کا بھی جائزہ حکومت نے عوام پر بجلی گرا دی بجلی کی قیمتوں میں دو روپے تیرہ سی فیسے فیونٹ اضافہ سارفین پر چھبی سرب روپے کے اضافی بوجھ پڑے گا قیمتوں میں اضافی کا اطلاق روماں کے بجلی بلوں پر ہوگا قیمتوں میں اضافہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اضافی کا اطلاق لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا ایک ارب ڈالر کی گندم درامت کرنے کا سکینڈل انکواری کمیٹی اتحال وزیراعظم کو رپورٹ پیش نہ کر سکی سیکٹی کابینہ کی سربراہی میں چار اکنی کمیٹی نے چھ مئی کو رپورٹ جمع کرانی تھی وزیراعظم نے انکواری کمیٹی کو چار روز میں رپورٹ جمع کرانی کا حکم دیا تھا انکواری کمیٹی نگران حکومت کے ذمہ داران کی بیانات کا لمباد نہ کر سکی رپورٹ جمع ہونے کے بعد گندم سکینڈل سے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے گا وزیراعظم سے اس پاکستان کے وزیراعظم کی ملاقات تجارت سیکیورٹی دفاع اور دیگر شعبے میں تابن بڑھانے پر تبادہ خیال ملاقات میں افغانستان میں دیر پا آمن و ترقی کی حمیت پر بھی بات چی شہباز شریف کے دو طرف تجارت اور دیگر منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کے لیے عظم کا اظہار وزیراعظم سے نائب صدر عالمی بینک برائے جنوبی ایشیا مارٹن ریزر کی وفت کی حمرا ملاقات شہباز شریف کے پاکستان کی ترقی میں عالمی بینک کی کردار کی تاریخ وزیراعظم نے حکومت کی جانب سے ٹیکس نظام تبانائی کے شعبے میں اس لحات سے وفت کو آگاہ کیا اوزبیک وزیر خارجہ کی وزیر خارجہ اس ایک دار سے ملاقات اقتصادی و تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر تبادہ خیال دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دوستانہ تعلقات ہیں اوزباکستان کے ساتھ تجارت معیشت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں وزیر خارجہ اس ایک دار کی گفتگو پاکستان ہمارے دوسری گھر کی مانت ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اوزبیک وزیر خارجہ وزیر اللہ پنجاب مریم نباز سے پاکستان میں ترکمانستان کے سفیر کی ملاقات تجارت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے تاون بڑھانے پر تبادہ خیال ترکمانستان کے سفیر کے تجارتی تعلقات بڑھانے اور سرمایہ کاری کے فروغ میں دلچسپی کا اظہار ترکمانستان پاکستان کا برادر ملک سمجھتے ہیں پنجاب میں تبانہ انڈسٹری اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقعے موجود ہیں مریم نباز کی گفتگو مزیر اللہ پنجاب سے جمہوری قازقستان کے سفیر کی بھی ملاقات ہوئی انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ زراعت تبانہی ٹکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تبادہ خیال قابل تجزیر تبانہی کے منصوبوں میں تعاون پر بھی گفتگو ہوئی سفیر کے دورہ قازقستان کے دعوت مریم نباز نے قبول کر دی لاہور کور میں ایوارز دینے کی تقریب پچیس افسران کو ستارہ امتیاز ملیٹری اور ستائیس افسران کو تمغہ امتیاز ملیٹری سے نوازا گیا تھارا شہید سپاہیوں کو تمغہ بسالت کے عزاد سے نوازا گیا کور کمانڈر لیپٹینر جنرل سید آمیر رضا مہمانے خصوصی تھے پشاور کور میں عزازات دینے کی تقریب پانچ افسران کو ستارہ ملیٹری اور پانچ افسران کو تمغہ امتیاز ملیٹری سے نوازا گیا چار جونئر کمیشن افسران انتیس جمعانوں کو تمغہ بسالت سے نوازا گیا کور کمانڈر پشاور لیپٹینر جنرل حسن عزر حیات مہمانے خصوصی تھے